پرویز امیر علیہود بھائی کو فارمن کرسچن کالیج سے کیوں نکالا گیا؟ بہت سی غلط باتیں گردش کر رہی ہیں لہٰذا آج میں حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اول تو یہ کہ اس کے پیچھے کوئی باہر کا دباؤ نہیں تھا ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں تھی وہ ایجنسیاں جنہوں نے پی ٹی ایم کا گلا دبوچہ ہے بلوچ کو بولنے نہیں دیتے آزاد سوچ کو کچلتے ہیں مگر یہ وہ نہیں تھے یہاں تو کم از کم وہ نہیں تھے مجھے اپنی برطرفی کا یوں پتا چلا کہ ایک دن کانٹریکٹ میرے پاس پہنچا اور یہ گیارہ جون کی بات ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا کانٹریکٹ ایک سال کا ہے اور اس میں توسی نہیں ہو سکتی اب ماضی میں مجھے تین تین سال کے کانٹریکٹ ملتے تھے اور کہیں یہ قید نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ شاید یہ کسی کلرک کی غلطی ہوگی تو میں نے ایف سی کالیج کی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور پوچھا کیا یہ حقیقت ہے تو مجھے جواب ملا کہ ہاں بالکل ایسا ہے اس لیے کہ اب ہم بڑھے لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں اور فیزکس ڈیپارٹمنٹ میں ویسے ہی بہت زیادہ لوگ ہیں تو ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ستر سال سے اوپر تو بہت ہیں یہاں پر اور یہ کہ ابھی کچھ ایسی نئی برتیاں ہوئی ہیں جو میرے عمر کے لگ بھگ ہیں اور تو سر یہ کہ آپ نے ابھی جو ڈاؤن سائزنگ شروع کی وہ مجھ سے شروع ہوئی اور مجھ پہ ہی ختم ہوئی تو آخر بات کیا ہے جس کا جواب یہ آیا کہ آپ ایکڈیمک سٹینڈرڈز کمیٹی کی نظر میں نا اہل ہیں آپ کا جو تعلیمی میار ہے وہ ایف سی کالیج کے میار پر پورا نہیں اترتا میں تھوڑا سا حیران ہوا آخر ٹھیک ہے چار ڈگریان ہیں امائیٹی سے کچھ اعزازات ہیں وغیرہ مگر شاید یہ کافی نہیں ہے اور شاید یہ بھی کافی نہیں ہے کہ میں جس کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا اس سے زیادہ کورسز پڑھا رہا ہوں اور یہ کہ میں دیگر ایسے کام کر رہا ہوں جی آری کے کوچنگ کلاسز لیتا ہوں ٹیچرز کو پڑھاتا ہوں سٹورنٹس کے ساتھ ایکسٹر کلاسز لیتا ہوں وغیرہ وہ اپنی جگہ پہ مگر مجھے پھر پتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے تو جب میں نے ریکٹر کو لکھا میں نے کہا کہ ایکیڈیمک سٹینڈرز کمیٹی کے سامنے میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں مجھے موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر پینسٹھ سال سے تجاوز کر گئی ہے لہٰذا آپ کے یہاں کوئی حقوق نہیں بنتے اور میں آپ کو کسی کمیٹی کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دوں گا جو میرا فیصلہ ہے سو میرا فیصلہ ہے آپ یہاں سے ایک سال کے بعد چلے دیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں نے پھر کہا کہ آپ کا یہ کانٹریکٹ قبول ہے ایک سال والا اور ساتھ ہی میں اپنا استفاہ دے رہا ہوں باتا کہ آپ میری پینشن اور پرویڈن فانڈ اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس میں آپ گھڑ بھڑ نہ کر سکیں تو چلی یہ تو ہو گیا لیکن اب بات یہ ہے میں تو چھوڑ جاؤں گا مگر بات کیا ہے کہ آخر انہوں نے مجھے کیوں نکالا نواز شریف تو میں ہوں نہیں جب سے یہ کوویڈ کی بلا آئی ہے تو آن لائن لرننگ شروع ہوئی ہے اور یہ صرف ایف سی کالیج میں نہیں اب تقریبا ہر یونیورسٹی ہر کالیج میں ہے ہاں جہاں جہاں کالیج ذرا اتنے اچھے نہیں ہے وہاں تو کوشش بھی نہیں ہوئی ہے لیکن بیشتر یونیورسٹیوں میں تو یہ ہو رہی ہے اب میں ڈسٹنس لرننگ آن لائن لرننگ کا قائل ہوں اور پچھلے میرا خیال ہے بیس سال ہوئے میں یہ رٹھ لگائے ہوئے ہوں کہ اگر پاکستان میں تعلیم کی تصحیح کرنی ہے تو یہی اس کا ذریعہ ہے اور اس سلسلے میں میں نے تقریبا ڈیڑھ سو دو سو ایسے پروگرام بنائے ہیں جو ڈسٹنس لرننگ کے ہیں بلکہ جب ایف سی کالیج نے یہ اعلان کیا کہ ہم آن لائن لرننگ شروع کر رہے ہیں تو میں خوشی سے اچھل پڑا میں نے کہا کہ یہ وہ موقع ہے کہ ہم اپنے فرسودہ گلے سڑے تعلیمی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اور میں نے فورا ریکٹر صاحب کو ایک ایمیل ڈالی میں نے کہا کہ اس یونیورسٹی اس کالیج کے تعلیمی میار کو بہتر کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو ٹیچر پڑھاتے ہیں ہفتے کے آخر میں ان سے کہا جائے کہ کسی ایک زخیرے میں وہ جا کر جمع کرائیں جس تاکہ اور لوگ دیکھ سکیں کہ کلاس کے اندر ہوتا کیا ہے اب دیکھیں نا عام کلاس روم کے اندر نہ آپ کو خبر نہ مجھے خبر کے کیا ہوتا ہے ہاں جب میں چیئرمن تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں تو میں کبھی کبھی کسی ٹیچر کی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور پھر سر پکڑ کر واپس آتا تو چلیے میں نے سوچا کہ اب یہ موقع ہے کہ کیمرہ کے ذریعے سے ہم دیکھ سکیں انتظامیاں دیکھ سکیں اور دنیا دیکھ سکیں اور دنیا سے میرا مطلب ہے کہ جس کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی ہو تو میں نے پھر ریکٹر صاحب سے ہی کہا کہ آپ ایک ایسا زخیرہ قائم کریں ایف سی کالج کے اندر جہاں سارے ٹیچرز اپنا ہفتے کا کام جمع کرائیں اور ہر ایک ہی رسائی ہو اس طرح انہوں نے بات نہیں مانی چلیے بڑے آدمی ہیں نہیں مانی تو کیا مگر پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا آن لائن لرننگ کا تو سٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو جو مواد دیا جا رہا ہے جو ٹیچنگ موڈیولز پہنچائے جا رہے ہیں بزریا ای میل یا زوم یا جو بھی ہے وہ تو ہماری کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نمونہ بھیجو تاکہ میں بھی دیکھوں اور جب دیکھا تو کیا کہوں کہ کس قدر دکھ ہوا کہ جو انشنٹ خرافات بطور لیکچر کے ان کو پہنچایا جا رہا ہے وہ اتنی بڑی فیس دیتے ہیں وہ جاتے ہیں کسی یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے کے لیے اور ان کو یہ دیا جاتا شرم کرو شرم کرو ایسے ٹیچرز شرم کرو تو میں نے پھر ریکٹر صاحب کو لکھا میں نے کہا دیکھیں میرے پاس جو مواد پہنچا ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آج سے چالیس سال پہلے ہاتھ سے لکھیوئی تھی ہاتھ کے لکھوئے نوٹس تھے ایک کی اوپر تو سن انیس سو چھے تر لکھا ہے نائنٹین سیونٹی سکس کیا میں آپ کو یہ بھیج سکتا ہوں بھیجنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بڑی فائل ہے میں اس کو اٹیچمنٹ کے طور پر نہیں بھیج سکتا ہوں کیا میں آپ کو وی ٹرانسفر یا کوئی اور ذریعے سے بھیج سکتا ہوں کوئی جواب نہیں تو پھر میں نے اخبار میں ڈان میں میں کبھی کبھی لکھتا ہوں تو میں نے بھیج دیا ایک مضمون جس میں میں نے کہا کہ یہ موقع ہے ایچی سی کے لئے کہ وہ کلاس روم میں جا کر دیکھ سکیں کہ وہاں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پاکستان کے کالجوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا فیزکس کیا کیمسٹری کیا بائیلیجی کیا ایکنومکس ایک نظر تو ہماری اس پر پڑھ سکے نا اب تو ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ ایک اتنا بڑا توفہ اتیاد کیا ہتا کیا تو میں نے لکھ دیا اور یہ بھی کہ ایسے نوٹس دیے جا رہے ہیں اور پھر میں نے یہ جو سن چہتر والی بات وہ بھی کی اس میں جو نوٹس پی لے ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ یک آ یک آسمان ہم سے دشمن ہو گیا بے سبب ہوا دشمن آسمان اپنا بے سبب بھی اتنا نہیں لیکن ہو گیا تو اس کے بعد پھر چھٹی کرا دی اور ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں کوئی بات نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی غلائی مقلوب نہیں ہے اس کے پیچھے چھوٹے موٹے لوگ ہیں اور ایسے چھوٹے موٹے لوگ تو ہر جگہ ہے نا پاکستان میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کو ان کو یہاں پنپنے نہیں دیا اسی لیے آج ہم اتنے پسماندہ ہیں اسی لیے آج پاکستان دنیا کے پس ترین پسماندہ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے اسی لیے یہ جو پی آئے کے جہاز کریش ہوتے ہیں سٹیل میل برباد ہے یہاں جو ادارہ بناتے ہیں اس کے اندر نالائق ناہل نکٹھو لوگ بھرتی ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم چیٹنگ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ٹانگ کھینچتے ہیں اس لیے کہ ہم قابلیت کو نہیں دیکھتے اس لیے کہ دوستی یاری میں سارے کام یہاں ہوتے ہیں قبائلیت آجاتی ہے مذہب آجاتا ہے فرقہ آجاتا ہے ہر چیز آجاتی ہے سوائے قابلیت کے تو بس اتنی سی بات ہے میرا تو کوئی ایسا بڑا نقصان تو نہیں ہوا میں ٹھیک ہے میرے پاس سو کام اور ہیں وہ کروں گا نہ ملے تنہاں کوئی بات نہیں اب ستر سال کی عمر میں کیا بچانا کس کے لیے بچانا لیکن مجھے دیکھیں میں نے کیوں بولا اس پر اور کیوں اب بھی بولوں گا اور بولتا رہوں گا اس لیے کہ میں تو یہ کر سکا مگر وہ بچارہ لیکچرر جو اسسسٹنٹ پروفیسر اسوسیٹ پروفیسر اور فل پروفیسر بھی ان کے مو کے اوپر انہوں نے پٹی باندی ہوئی ہے صرف ایف سی کالیج میں نہیں پورے پاکستان میں تو اٹھ کھڑے ہو کوئی بات نہیں اور نکلیں گے اشاق قافلے تو نکلتے رہیں گے کوئی بات نہیں thank you